موسم سرما کی سبزیاں کچھی بھی مزے دار اور ان کی بھجیا بھی بہت مزے کی لگتی ہے تو چلیں آج ہم بھجیا بناتے ہیں شروع کرتے ہیں سبزیوں کی بھجیا بنانے کے لیے میں نے ایک میڈین سائز کا پیاس سلائس میں کٹ کے پین میں ڈال دیا ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون ہم اس کے اندر آئل ڈال دیں گے پیاس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے جب کلر تبدیل ہونے لگے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کٹاوال لیسن ادرک دو ٹیبل سپون اس کو تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے کلر چینج نہیں کرنا بس کچھا پندور کرنا ہے ادرک لیسن کو ایک منٹ پکانے کے بعد ہلدی پاورڈر شامل کروں گی میں اس کے اندر ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون سالٹ اور اس کے اندر ہاپ ٹی سپون کٹاوہ بھناوہ زیرہ ہاپ ٹی سپون کٹاوہ بھناوہ دھنیا ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون چکن پاورڈر آپشنل ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اب اسے مکس کر لیتے ہیں ہمارا مسالہ لگ نہ جائے ہم ٹی سپون ایٹ کر لیتے ہیں دو ٹی سپون میں نے موٹے موٹے چاپ کر لی ہیں چھیلے بغیر یہ ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر کچھ بھی لال میرچ ایک ٹی سپون ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر اب کور کر کے ہم اسے دو منٹ کا دم دیں گے تاکہ ہماری ٹیماتر سافٹ ہو جائیں دو منٹ کے بعد ٹیماتر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں سمیش کر لیتے ہیں اس پیچولا سے اب تھوڑا سا ہم اسے بھون لیں گے ٹیماتر مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے آدھا گلو گوبی کو میں نے اس طرح ساف کر کے موٹے موٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے سبزی آپ اپنی پسند سے کوئی بھی لے سکتے ہیں میں گوبی شلجم اور گاجر لے لی ہوں آپ اس کے اندر آلو اور مطر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں دو شلجم لیے تھے میں نے درمیانے سائز کے ان کو بھی موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور گاجر ایک لیا ہے اس کے بھی میں نے چنگس کاٹ لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر رہیں گے اب ہم آدھا کپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے میں عمومن ویجیٹیبل ویداؤڈ پانی بناتی ہوں اس کو بلکل سلو ہیٹ پہ ہم اسے پکائیں گے گلنے تک اب اسے کور کر دیتے ہیں پہلے ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے بوائل آنے کے بعد ہم اسے سلو ہیٹ پہ کر دیں گے اور یہ تیز سے پینتیس منٹ لگیں گے گل جائے گا تو چلیں گلنے کے بعد ملتے ہیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اور سبزی کو چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ ہلا بھی لیتے ہیں یہ دیکھئے ابھی اس میں پانی بھی ہے اور یہ تھوڑی سی ابھی ہارڈ لگ رہی ہے مجھے ہم نے اسے مشنی کرنا لیکن ہم نے اسے فل کوک کرنا ہے تھوڑی سی کسر ہے اب ہم اسے کور کر کے دس منٹ مزید پکائیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری ویجٹیبل تیار ہے میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں ہری میرچیں دو سلائس میں موٹے موٹے کٹلیاں ڈال دیئیں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں اور ہاف ٹی سپون شگر ایڈ کریں گے یہ ضرور ڈالیئے گا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے سبزیوں کا کلر نکھر جاتا ہے اور کلر خراب نہیں ہوتا اور آپ کی جو ترشی ہے اس کو بیلنس کرتا ہے تو چلیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار سی سبزیوں کی بھجیا ریڈی ہے آپ اسے بوائل رائس سادہ چپاتی یا پراتھے یا پوری پراتھے کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں ویٹ لاز کے لئے بھی یہ بہترین آپشن ہے تینک یو موسیقی موسیقی